السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں نے امام شعبت بن الحجاج واسطی بصری کے ایک زبردست اور انتہائی نفع بخش قول پڑھا اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے طالب علم بھائیوں سے وہ شیئر کروں کیونکہ مجھے اس میں عبرت کا سامان اور بڑا نفع محسوس ہوتا ہے ان کے ایک شاگرد امام ابودعوت طیالیسی فرماتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پر گیا امام شعبت بن الحجاج کے مسجد طلابہ سے بھر چکی تھی ان کو درس کے لئے بلانے گیا وہ نکلے اور میرے کاندھے پر ایک لگا کر فرمانے لگے اتراہم یخرجون کلہم محدیسین کیا یہ جتنے لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ سب محدیس بنیں گے میں نے کہا نہیں تو فرمانے لگے تم نے صحیح فرمایا تم نے صحیح بات کہی ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ انہو یکتب فی صغری فَإِذَا كَبِرَ تَرَكَهُ اَوْ اشْتَغَلَ بِالْفَسَاد یہ ہے اہم بات کہ یہ لوگ بعض ان میں سے بچپن میں حدیثیں لکھنے اور علم حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں لیکن جب بڑے ہو گئے عمر زیادہ ہوئی تو وہ مشغلات ترک کر دیا طلب علم کو خیر بات کہ دیا یا پھر بیکار اور فاسد اور انتہائی ضرر والے کاموں میں مشغول ہو گئے ان میں سے پانچ لوگ اگر محدیس بن جائیں تو بڑی غنیمت بات ہے امام ابود طیالیسی فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں جائزہ لیا تو ان میں سے مشکل سے پانچ لوگ علم حدیث کے میدان میں خدمت کرنے کے لائق ہوئے ہیں اور محدیس بن کر دنیا کے سامنے آئے واقعی عبرت کی بات ہے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو اپنی زندگی کا ایک حصہ علم میں خرچ کرتے ہیں لیکن مدرسے سے فارغ ہو جانے کے بعد اور کچھ بیچ ہی میں اس لائن کو چینج کر دیتے ہیں اور دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں دوسری لائن اپنا لیتے ہیں جس سے ان کا علم ضائع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مدرسوں سے اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں لیکن خدمت کرنے والے اور اسلام اور مسلمانوں کے کام آنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ بلند کرنے میں مشغول انے والے بہت کم طلبہ ملتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آدمی اپنی لائن چینج نہ کرے علم کا راستہ اختیار کیا ہے تو مسئیبتیں آئیں گی چیلنج سامنے آئیں گے لیکن سب کو سب جھے لے سب کا مقابلہ کرے ان کا سامنا کرے اور اپنے راستے پر چلتا رہے استقامت اختیار کرے اس کی ایک مثال اور میں پرلطف دیتا ہوں پرلطف کو اختیار ہے کہ آپ علم کا راستہ اختیار کریں یا اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں تجارت کا راستہ اختیار کر لیں لیکن یہ اختیار شروع میں اپنانا چاہیے شروع میں اس کو استعمال کرنا چاہیے بعد میں اس اختیار کو اپنانا یہ اچھا نہیں ہے ایک نہو کے قائدے سے میں اس کا استمباد کرتا ہوں کبھی کبھی تینوں اعراب جائز ہوتے ہیں تو جب تینوں اعراب جائز ہیں آپ کے لئے تو آپ پہلے لفظ پر فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیں کون سا اعراب چننا ہے پھر آگے جب عطف آئے گا تب آپ کو اختیار نہیں رہے گا مثال کے طور پر احضر من سلاسة امور الکذب والخیان والسرق آپ اس جگہ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں سلاسة امور کا بدل مان لیجئے اور الکذب والخیانت والسرقت اعنی کا مفعول بنا لیجئے بیچ میں اعنی محضوف مان کر اور الکذب والخیانت والسرقت اعنی محضوف مان کر مبتدہ ان کو خبر بنا لیجئے اعنی 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 الکذب والخیانت والسرقت تین چیزوں سے بچو جھوند خیانت چوری تو آپ کو کونسا اعراب اختیار کرنا ہے الکذب جو پہلا لفظ ہے وہاں آپ چن لیجئے آپ نے الکذبی پڑھ لیا تو اب الخیانتی ہی پڑھیں گے آپ والسرقت ہی پڑھیں گے بعض طلبہ یہ کرتے ہیں کہ الکذبی پڑھا پھر الخیانتہ پڑھ دیا پھر والسرقتو پڑھ دیا تو یہ جائز ہوگا آپ ہی بتائیے کیوں جائز نہیں ہوا کیونکہ آپ نے بیچ میں چینج کی ہے لائن آپ کو فیصلہ پہلے لفظ پر کرنا چاہیے تاکہ منصوب پڑھنا ہے مرفوع پڑھنا ہے مجرور پڑھنا ہے تو یہی مثال ہے کہ لائن چینج کرنے کا اختیار شروع میں ہوتا ہے اگر بیچ میں لائن چینج کی جاتی ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے وہ غلط طریقہ ہے اس لئے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں میری ان سے اپیل ہے اور پر اسرار گزارش میں کرتا ہوں کہ وہ اپنے علم کی لائن کو علم کے راستے کو چینج نہ کریں دینی خدمت کو اختیار کیا ہے ان کے والدین نے اور خود انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ سعادت والی لائن اختیار کی ہے اسی پر قائم رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور سرفرازی ان کو حاصل ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلا آلہ وصحبہ و entendeu اós روزی والان اشت будущا شکریہ موسیقی